انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ عنہ غیروں کی نظر میں راشتر پتا گاندھی جی کہتے ہیں میں نے امامِ حسین سے سیکھا ہے کہ مظلومیت میں کس طرح سے جیت حاصل کی جا سکتی ہے اور اسلام کا بڑھنا تلوار پر نہیں بلکہ امامِ حسین کی قربانی کا ایک نتیجہ ہے امامِ حسین ایک مہان سنت تھے رویندرنات ٹیگور انصاف اور سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے فوجوں یا ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی قربانیاں دے کر بھی فتح حاصل کی جا سکتی ہے جیسا کہ امامِ حسین نے کربلا میں کیا پنڈت جواہر لال نہرو امامِ حسین کی قربانی تمام انسانوں اور سارے معاشرے کے لیے تھی یہ قربانی انسانیت کی بھلائی کے لیے ایک انمول مثال ہے ڈاکٹر راجیندر پرساد امامِ حسین کی قربانی کسی ایک ملک یا قوم کے لیے محدود نہیں بلکہ یہ لوگوں میں بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے ہے ڈاکٹر رادہ کرشنل اگرچہ امامِ حسین نے صدیوں پہلے اپنی شہادت دی لیکن آج بھی ان کی پاک روح لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے ڈاکٹر سروجنی نائیڈو میں مسلمانوں کو اس لیے مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے بیچ دنیا کی سب سے بڑی ہستی امامِ حسین پیدا ہوئے جو دنیا بھر کے تمام مذاہب کے لوگوں اور تمام انسانوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں سوامی شنکرہ چاری یہ امامِ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام کا نام باقی ہے نہیں تو آج اسلام کا نام لینے والا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا اسی طرح ایڈورڈ جی براؤن ڈاکٹر کے شیلڈریک چارلز بیکینز انتونی بارا تھومس کارلائن رینالڈ نکلسن نیلسن منڈیلا اور دنیا کے بہت سے دانشوروں نے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں شہدہِ کرببلہ بالخصوص امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت سے کلمات لکھے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو شہدہِ کرببلہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اور توفیق اطا فرمائے امامِ عالی مقام کے نقش قدم پر چلنا یہی ان کی محبتوں کا اصل ثبوت ہے موسیقی